عمر عطا بندیال کے دور میں سپریم کورٹ نے پنجاب کے الیکشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا جواب میں قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کر کے کہا گیا کہ قومی اسمبلی کی قرارداد میں پیسے فراہم کرنے سے روکا گیا ہے نوے فیصد میڈیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت پوری پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے حکم کے بجائے قومی اسمبلی کی قرارداد کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ قرارداد حلال تھی تو آج والی حرام کیسے ہو گئی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پانچ ججز اگر کہتے ہیں کہ باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی تاہیات ہوگی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے چند میمبرز قانون سازی کر دیتے ہیں تو وہ قانون سازی اہم ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججز نہیں اب اگر تین ججز کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن کروائیں اور سینٹ کہہ رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے تو یہاں وہی فارمولہ لگائیں گے قاضی صاحب یا آج اس سے اب مکر جائیں گے قاضی صاحب کا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے